موسیقی کراچی میں سمندری طوفان کے اثرات تیز ہواوں کے ساتھ مستعدان پارش صدر کلیفٹن کالاپل محمود آباد شہرائے فیصل سمیت متعدد علاقوں میں بادل برسے محکمہ موسمیات نے سمندری طوفان سے متعلق چھٹا الارڈ جاری کر دیا سمندری طوفان کراچی کے جنوب مغرب میں دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر موجود اسنا اور مارا سے دو سو بیس اور گوادر سے تین سو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے انتظامیہ کی شہریوں کو آج اور کل سمندر کا رکھ نہ کرنے کی ہدایت سمندری طوفان سے ٹھٹا حیدر آباد بدین اور عمرکوٹ میں بارش کا امکار طوفان کے زیرے اثر علاقوں میں اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایے چلیں گی ہب لس بیلا، آواران اور گوادر میں کل تک بارشوں کی پیش گوئی شدید بارشوں سے مکران کے ساحلی مقامات پر نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا قدشہ دادو کیرتر کے پہاڑوں پر بارش اور ندی نالا میں تغیانی سلابی ریلے نے کچھو میں تباہی مچا دی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل طوفانی بارشوں سے تباہی سلابی ریلے میں کمرات سڑک دریابر کمرات میں پھنسے ہوئے تمام سیاہ ہٹلوں میں منتقل کمرات سے تھل تک سڑکتا حال بند شہرہ کی بحالی پر کام کا آغاز آج ہوگا دیر بالا میں گھر پر تو دیر گرنے سے جان بھاگ تیرہ افراد سپردے خاک سمدری میں مکان کی چھت گر گئی ملوے تلے دب کر بہن بھائی دم توڑ گئے ایبٹ آباد میں مسلسل طوفانی بارشیں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے سیاہ اور مقامی افراد محصور ہو کر رہ گئے خاصدار میں ایم ایٹ شہرہ سلابی ریلے میں بہ گئی بلوچستان اور سنس کا زمینی رابطہ منکتا کلا عبداللہ طوبہ عجقل رہی سے ہونے والے ریلے سے تباہی متعدد دکان زمین بوس ریلے میں آٹھ سالہ بچہ ڈوب کر جان بھاگ پاکستان کی بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں بیٹنگ عبداللہ شفیق بغیر کسی رن بنائے آؤٹ تسکین احمد نے عبداللہ شفیق کو پہلے ہی اوور میں کلین بول کر دیا پاکستان ٹیم میں دو تفتینیا شاہین افریدی اور نسیم شاہ ڈراؤپ میر حمزہ اور ابراہ احمد ٹیم میں شامل میچ جیتنے کی بھرپور کوشش کریں گے کپتان شان مسود مولانا کمنانی کامیشن چند روز میں دوسری بڑی ملاقات صدر عاصف علی زرداری کے بعد شہباز شریف کی بھی فضل رحمان سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت چاہتے ہیں ہم دوبارہ مل کر چلیں ہماری قائش ہے آپ پھر ہماری سرپرستی کریں وزیراعاصم کا خواہش کا اثار ہم تو وہی کھڑے ہیں جہاں پہلے تھے آپ نے ہی راستہ بدل لیا مولانا فضل رحمان کا وزیراعاصم کو جواب تحریک انصاف سے براہ راست بات چیت کے لیے نونلی کا محمود اچکزئی سے رابطہ وزیراعاصم کے مشیر براہ سیاسی امور رانا سناؤلہ کو پارٹی کا یادت نے محمود اچکزئی سے بات چیت کرنے کی ذمہ داری سامتی بلواستہ بات چیت فضل مشک کرا نونلی کا پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں سے مذاکرات براہ راست کرنے پر اسرار جو پاکستان کے دشمن مخالف ہیں ان کے ساتھ کچھے قسم کی بات چیت کا سوار نہیں پائدہ ہوتا صاف ظاہر بات ہے کہ وہ اس دوستی میں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں درار ڈالنا چاہتے ہیں اور سی پیک کو یہاں پر وہ عوام کی ترقید و خوشالی کے لیے پرموٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں بعض نوجوانوں کو جس طرح ان کو ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے ایک مختلف نیریٹیف کے ذریعے ان کو مین سٹریم میں لانے کے لیے ہمیں کافش کرنے چاہیں ہیں پاکستان کے دشمنوں سے بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وزیر آزم کا دو ٹوک موقع دشمن آنے پاکستان کو مل کر مقام عبرت بنائیں گے بلوچستان میں جو کچھ ہوا وہ دہشتگردی کی انتہا تھی دہشتگرد کو باہر سے مدد مل رہی ہے دہشتگرد اور خارجی اناصر بلوچستان میں نفرت کے بیچ بور رہے ہیں نوجوانوں کا ورغلانے والوں کو ناکامی کا سامنا ہوگا دشمن پاکچین دوستی میں دڑا ڈالا جاتے ہیں موڈیز نے پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہونے کا اعتراف کیا قوموں کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں انشاءاللہ پاکستان جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو 26 آگست کو بلوچستان میں دہشتگردی کی واقعات نارمل نہیں یہ منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے معلوم ہے اس کے پیچھے کون ہے حالیہ دہشتگردی میں دو تین گروپ ملوث ہے بلوچستان واقعہ ایس سی او کانفرنس کو خراب کرنے کی پلاننگ ہے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے ایس سی او نہ ہو ہم شنگائی تعاون تنظیم کی میں زبانی کریں گے پارلیمنٹ سپریم ہے بلوچستان میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا بندوق اٹھانے والوں کا بندوبست کریں گے ریاست پاکستان کو مانینے والوں کو سر پر بٹھائیں گے وزیر داخلہ مخصر نکوی کا سینٹ اجلاس میں خطاب بلوچستان بدل چکا ہے مستہ اتنا سادہ نہیں اصل مسائل کو چھوڑ کر طاقت پر انحصار نہیں کر سکتے بلوچستان کے مسائل کا سیاسی حل نکالنا ہوگا اصل شراکتداروں کے ساتھ دے کر چلنا ہوگا افغانستان کا سفارتی بلیک آؤٹ پاکستان کے مفاد میں نہیں وزیر خارجہ نے افغانستان کا ایک بھی دورہ نہیں کیا سینٹر شبلی فراز برے وقت میں پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کے لیے پی ٹی آئے میں کوئی جگہ نہیں مجھے پتہ ہے برے وقت میں کون سے لوگ چھوڑ کر گئے بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت مشکل وقت میں پارٹی کو مجبوری میں چھوڑا محشت ملک کے لیے سب سے بڑا چالنج ہے اس سال تاریخ کی سب سے کم سرمایہ کاری ملک میں آئی ملکی آمدہ نہیں ہے کرز بڑھ رہے ہیں ملک تباہی کی جانب جا رہا ہے فروڈ الیکشن کی وجہ سے ملک سیاسی عدم استحقام کا شکار ہے ملک میں دہشتگردی بڑھ رہی ہے پی ٹی آئے واحد جماعت ہے جو عوام کو متحد کر سکتی ہے بانی پی ٹی آئے کی اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر اس بھی گفتگو خیبر پتو خواہ میں منکی پاکس کیسز میں اضافہ ہونے لگا صوبے میں منکی پاکس کا تیسرا کیسز سامنے آ گیا پیرو نے ملک سے آئے 51 سالہ مریض میں ایم باکس وائرس کی تصدیق اسپتال منتقل کر دیا گیا منکی پاکس سے متاثرہ مریض کا تعلق اور اگزائی سے ہے ٹرانیکٹر پابلک ہیلتھ انٹرنیٹ پر نائے نظام سے غیر قانونی مواد کو بلوک کرنے کا آغاز ہو گیا پی ٹی اے نے ویب مانیٹرنگ سسٹم کے تحت آرلائن مواد بلوک کرنا شروع کر دیا پی ٹی اے نے 2379 یو آرل بلوک کر دیے 183 موبائل اپلیکیشن بھی بلوک کی گئی بلوک کی گئی ویب سائٹ شہریوں کا ذاتی ڈیٹا ظاہر کرنے اور اپلیکیشن شہریوں کی شرافتی معلومات پبلک کرنے میں ملابس تھی کابینا ڈیویشن نے قومی اسیملی کو تحریری جواب بتا دیا آئی پی پی سے معایدے یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتے ورنہ ڈیکوریٹ ٹیک کے جرمانی جیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی وفاقی وزیرت آوانائی اویس لغاری کی سینیٹ کے قائمہ کمیٹری برائے پاور کلو بریفنگ کمیٹری کو بتایا گیا قضیشتہ دس سال میں گیس اور الین جی پر چلنے والے 11 پاور پرانس کو 538 عرب روپے کی کیپیسٹری قیمت میں ادائیاں کی گئی فرنس آئل پر چلنے والے 13 پاور پرانس کو 760 عرب روپے کی کیپیسٹری پیمنٹ ہوئی ترسلاتِ ذر برامدات اور درامدات میں اضافہ ایف بی آر محصولات، نون ٹیکس، آمدنی، مالی زخائر اور روپے کی قدر میں بھی اضافہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور مہنگائے میں کمیٹری کارڈ وزارت خسارہ کی جلائے کے حوالے سے ریپورٹ جاری جلائے میں ترسلات 47.6 فیصد اضافہ سے 3 عرب ڈالر رہی برامدات 12.9 فیصد اضافہ سے 2.4 عرب ڈالر ریکارڈ جلائے میں درامدات 16.3 فیصد اضافہ سے 4.8 عرب ڈالر رہی ایف بی آر آگست میں حدف پورا کرنے میں ناکام 108 عرب روپے سے زائد کا ریوینی شارٹ فال ایف بی آر کو آگست کے دوران 898 عرب روپے جمع کرانا تھے ایف بی آر آگست کے دوران 790 عرب تک ٹیکس محصولات جمع کرا سکا وزیراعظم نے وزیر خزانہ اور شیئرمن ایف بی آر سے شارٹ فال پر ریپورٹ طلب کر لی ریوینی شارٹ فال کے باعث آئی ایم ایف ایگزیکٹیف بورڈ سے نئے پروگرام کی منظوری میں مشکلات ہوں گی سرائے ایراق میں پھنسے تین سو پاکستانی زائرین کو لے کر پہلی پرواز کراچی پہنچ گئی زائرین ایراقی ائر ویس کی پرواز سے واپس آئے پاکستانی زائرین بغداد ائرپورٹ پر پھنسے ہوئے تھے دوسری پرواز باقی زائرین کو لے کر آج سے پہل وطن واپس پہنچے گی کیمیلا ہیرس کا اسرائیل کے حوالے سے امریکی پالیسی جاری رکھنے کا اعلان کہتی ہیں اسرائیل کا ہر صورت دفاع کریں گے ہتھیاروں کی فراہمی بھی جاری رکھیں گے کیمیلا ہیرس غیر قانونی تاریخین وطن کے معاملات پر اپنے پرانے موقف سے پیچھے ہٹ گئیں دوہزار انیس کی صدارتی موہمے کیمیلا ہیرس نے ماحولیات کی وجہ سے قدرتی گیس کے حصول کے لئے فریکنگ کی مقالفت کی تھی اب وہ اس کی حمایت کرتی ہیں کیونکہ تیل و گیس تلاش کرنے کی سنت فریکنگ بہت زیادہ لوگوں کو ملازمتیں فراہم کرتی ہے امریکی صدار ڈانالڈ ٹرمپ نے کیمیلا ہیرس کو الیکشن میں شکست دینے کا چیلنج کر دیا کہا بائٹ ہاؤس کو فتح کرنے جا رہے ہیں ریاست پینسلوینیا کو جیتنے میں صرف دو ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا اقوام متحدہ کا حزینہ واجد کی حکومت کے قلاف احتجاج میں انسان حقوق کے قلاف ورزیوں کی تحقیقات کا اعلان اقوام متحدہ بنگلہ دیش میں تحقیقاتی ٹیم تائنات کرے گی یو این ٹی مظاہروں میں حکومت کی جانب سے مظاہرین کے قلاف انسان حقوق کے قلاف ورزیوں کی تحقیقات کرے گی برازیل نے سوشل میڈیا نیٹ ورک ایکس پر پابندی لگا دی برازیل نے سپریم کورٹ نے احکامات نہ ماننے پر ایکس پر پابندی لگائی ایکس اکاؤنٹ کو موطل کرنے کی ہدایت ایکس مالک الانواز نے عدالت احکامات ماننے سے انکار کیا جس کے بعد پابندی لگائی گئی